ہیلو دوستو تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بڑھیا ہوگے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پتھری کے سنبندی دوائی کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ کو پتھری کی دکت ہے تو آپ سبزر کستایا حضر الیاہود کا استعمال کر سکتے ہیں یہ جو دوائی ہے یہ آپ کی پتھری سے سنبندی دکت پرسانیوں میں ہی کام آتی ہے اس کے بارے میں پوری جانکار اسی ویڈیو ہم جاننے والے ہیں تو اگر آپ اپنی یوٹیوب چینل پر پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں تو اپنی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو آپ کے لئے کسی بھی طریقے سے انفارمیٹیو رہتی ہے بددگار ثابت ہوتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں تک شیئر کرنا بھی نہ بھولیں اگر اس دوائی کے ہم فائدوں کے بارے میں بات کریں سبزر کستایا حضر الیاہود کے تو یہ جو دوائی یہ آپ کے پتری سے ہونے والی دکت پرسانی میں کام آتی ہے جیسے کی جو سبزر کستایا حضر الیاہود ہے یہ ایک یونانی کی دوا ہے جو مکہ روپ سے کرنی کی پتری بلیڈر کی پتری اور پتی کی پتری یا گلسٹرول کو دور کرنے کے لئے پریوک کی جاتی ہے سبزر کستایا حضر الیاہود گردے کی پتری کے لئے ہربل اپچار ہے سبزر کستایا حضر الیاہود کا اپیوگ مکہ روپ سے گردے کی پتری کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے سبزرکستہ حضر الیاہود سریر کو ڈیٹاکسی فائے کرتا ہے اور اسے سوشت رکھتا ہے سبزرکستہ حضر الیاہود گردے اور موتر پات کے سنکرمن سوشتے کی رقصہ بھی کرتا ہے جیسے کہ اگر آپ کے موتر پات میں بھی انفیکشن ہو جاتا ہے آپ کے جیسے کی جو پساب کی نلی ہے اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے بہت سارے لوگوں کے تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور آپ کی جو پتری ہے اس کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے سبزرکستہ حضر الیاہود پتاس سے کی پتری کے کارن ہونے والی پریسانی سے راحت پردان کرنے میں بھی بہت ہی زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے سبزرکستہ حضر الیاہود یورین ٹریک میں جلن اور پیٹ کی گیس کے کارن ہونے والی پریسانی سے بھی چھٹکارہ دلاتا ہے یہ دھوائی آپ کی پتی کی تھیلی میں پتری کی جلن کو بھی ختم کرتی ہے سبزرکستہ حضر الیاہود پراکرتک جڑی بھوٹیوں کے مکشن سے تیار کیا گیا ہے یہ ایک یونانی دوا ہے یونانی میڈیسن جو ہوتی ہیں وہ آئیرویدک ٹائپ میڈیسن ہوتی ہیں ان کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے کہ ان دوائیوں کا کوئی بھی سائیڈ فیکٹ جلدی سے دیکھنے کے لیے نہیں ملتا ہے اگر آپ اس کو جیدہ لمبے سمیہ تک کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بیج جگہوں کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا آپ کو کوئی بھی سائیڈ فیکٹ نہیں دیکھنے کے لیے ملے گا کیونکہ اس کے اندر آپ کو جتنے بھی انگریڈینٹس دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں جتنی بھی عوصدیاں دیکھنے کے لیے ملتی ہیں دواییوں کے اندر یونانی میڈیسن کے وہ ساری آپ کو نیچرل دیکھنے کے لیے مل جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو نہ تک کوئی سائیڈ فیکٹ دیکھنے کے لیے ملتا ہے اور اس کے جو فائدے ہیں وہ بھی بہت جلدی دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں اور بہت بڑیہ فائدے دیکھنے کے لیے ملتے ہیں ان دواییوں کے اور وہ بھی بینہ کسی سائیڈ فیکٹ کے تو اگر آپ کو ایسی کوئی بھی دکت پرسانی ہو گئی ہے تو آپ اس دوایی کا استعمال کر سکتے ہیں یہ دوایی جو ہے آپ کی ان سب دکت پرسانیوں کو ختم کرنے میں بہت زیادہ لاپکاری ہے اور اس دوایی کو آپ کو جو استعمال کرنا ہے اس دوایی کو آپ کو ایک سو پچیس ایم جی لینا ہے وہ بھی دن میں دو بار اس سے زیادہ بار آپ کو نہیں لینا ہے اگر اس سے زیادہ بار آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی کسی بھی قریبی ڈاکٹر سے اپنی کنڈیسن دکھا کے اس کے اس تابس کے ڈوزز بنوا سکتے ہیں یا کسی حکیم سے بھی اوکے اور اگر آپ کو یہ آپ کے کسی بھی قریبی میڈیکل سٹور پہ نہیں مل پاتی ہے دوایی تو آپ اس کو آن لائن روڈر کر کے مانا سکتے ہیں ایمیزون فلیپ کارٹ ون ایم جیسی آن لائن سائٹ سے اور اگر آپ کو اس کے بارے میں اور ادھیک جانکاری بھی جاننی ہے تو آپ اس ہیلپ لائن نمبر پہ کال کر کے اس دوایی کے بارے میں اور ادھیک جانکاری بھی جان سکتے ہیں